آج کی یہ ویڈیو سکولوں میں جو ٹیچرز کے تبادلے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ ٹیچرز کا جو تبادلہ فارم ہے ٹرانسفر فارم اس کو ایک تو فیل کیسے کرنا اس کو کیسے پور کرنا ہے اور دوسرہ فارم کہاں سے ملے گا اور اس میں جو فارمولے وغیرہ جو بھی ہیں میرٹ بنانے کے لیے اس کے بارے میں دیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ ویڈیو خاص طور پر ٹرانسفر کے بارے میں ہی بنائی گئے سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہم گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے سرک رنگ کا سبسکرائب کا اپشن ہوگا ویڈیو کے نیچے دیکھئے سرک رنگ کا سبسکرائب کا بٹن ہوگا اس کو لازم پریس کیجئے بٹن کو پریس کرنے سے اور اس کے بعد بیل کا آئیکن وہاں پہ ہوگا تو وہاں پہ اس کو آپ پریس کر دیں گے تو اس سے آپ کو میرے نیکس جو بھی ویڈیوز آئیں گی کیونکہ میں کوشی کروں گا کہ روز ہی کوئی نہ کوئی معلوماتی ویڈیو بناؤں مختلف چیزوں کے بارے میں جو روز ہی آتی رہ دی ہیں تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اگلی میری ویڈیوز آسانی سے مل جائیں آپ کو اس کو نوٹفکیشن ملے تو آپ لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے اس سے آپ کو میری ویڈیوز آسانی سے مل جائیں گی تو ہم دوبارہ آتے ہیں کہ تبادلہ فارم جو ہے اس کے بارے میں تو یہ فارم ہے ٹرانسفر کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اگر آپ نے ٹرانسفر پنجاب میں ٹیچرز کے لیے جو دوہزہ تیرہ کی پالیسی کے مطابق اپلیکیشن فارم ہے اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹرانسفر کے لیے تو یہ اس کے لیے فارم ہے سب سے پہلے اپلیکنٹس نیم اپنا نام لکھئے یہاں پہ موبائل نمبر لکھئے اپنا اس کے بعد جینڈر ڈیٹ آف بارت لکھئے اپنی سین ایسی نمبر لکھئے یہاں پہ ڈیشز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو سین ایسی اپنا صحیح سے انٹر کیجئے اپنا گھر کا ایڈریس ریزڈینشل ایڈریس لکھئے آپ کو جو پتا ہے اور سپاؤز نیم لکھئے اگر اپلیکیبل اگر آپ آپ کو ویڈ لوگ پہ اس پر اپلائی کر رہے ہیں تب یہاں پہ آپ لیکھ سکتے ہیں ورنہ آپ یہاں پہ اس کو خارج بڑھ دیجئے اس کے بعد نیکسٹ میں ہے پلیس آف پوسٹنگ یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے کہ کس جگہ پہ آپ ابھی کام کر رہے ہیں کون سی پوسٹ پہ مطلب کس سکول میں کام کر رہے ہیں کیٹیگری آف پوسٹ مطلب اسے ہیں یا سی اسے ہیں سائنس کے ہیں مہت کے ہیں یا کس جگہ ہیں انگلیس کے ہیں اس کے بعد ڈیٹ آف جوائننگ میں تین آپشن ہے ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ میں کب جوائنن کیا آپ نے وہ دیور یہاں پہ لکھئے پریزنٹ پوسٹ مطلب ابھی جو اسے یا سی اسے پوسٹ پہ کام کریں اس پوسٹ میں کب آپ آئے ہیں وہ ڈیٹ یہاں پہ لکھئے پریزنٹ سٹیشن جو جس سکول میں بھی آپ کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں اس سکول میں آپ کس ڈیٹ کو آپ نے جوائن کیا ہے یہ تین الگ الگ ڈیٹ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد فیلڈ پوسٹ سیم کٹیگری مطلب آپ نے پہلے اس کٹیگری میں کون سی پوسٹ پہ کام کیا ہے سبسٹیوٹ اگر آپ نے سبسٹیوٹ اپنے جواب آپ کو دے رہے ہیں اس بارے میں اس کے بعد ہیڈ آپ کو یہاں پہ ویریفائی کر کے دے گا آپ کے سکول کا کہ یہ ساری معلومات اس نے یہاں پہ ٹھیک لکھی ہیں اس کے بعد نیچے یہ آپشن دیا ہوا ہے اگر آپ نے میچوٹ ٹرانسفر کرانے ہیں تو یہ میچوٹ ٹرانسفر کیلئے یہاں پہ نیم آف ٹیچر کا نام لکھنا پڑے گا اس کا موبائل نمبر سکول کونسے میں کام کر ہے پوسٹ کونسی ہے یہ ساری یہاں پہ یہ اگر آپ نے میچوٹ ٹرانسفر کے لئے پلائی کرنا ہے لیکن یہ میچوٹ ٹرانسفر کے لئے میں اس کو یوز نہیں کر رہا اس کو جو دپارٹمنٹل ٹرانسفر ہوتا ہے اس کے لئے میں اپلائی کر رہا ہوں اس کے لئے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو کہ ابھی ٹرانسفر اوپن ہے تو نیکسٹ اب یہاں پہ کرائیٹریہ کا ہے میریٹ کیسے بنے گا ٹرانسفر کے لئے تو کرائیٹریہ ون کرائیٹریہ ون کا یہ اب یہ پہلا جو کرائیٹریہ ہے اس کے لئے اکیرمک ریزارٹس جو ہیں وہ چیک کریں گے آپ کو یہاں پہ شو کرنے ہوگی اس کے لئے میکشمم مارکس جو ہیں وہ فورٹی مارکس زیادہ ہو سکتے ہیں کسی کو ملے سکتے ہیں چالیس مارک نمبر تین سالوں کا جو ریزارٹس ہیں وہ آپ کو یہاں پہ شو کرنے اور ہیڈ ماسٹر سے آپ نے اس کو تصدیق آپ کو اس کی کرانے ہوگی تو دوہزار کیونکہ آپ دوہزار انیس کی دوہزار اٹھارہ تک کے ریزارٹس آ چکے ہیں فیفت کے یا ایٹھ کے تو آپ دوہزار سولوں کے ریزارٹس لکھیں گے یہاں پہ دوہزار اٹھارہ کا تو سبس پہلے کلاس آپ نے کونسی کلاس پڑھائیے پانچوی پڑھائیے یا آٹھ میں پڑھائیے یا دس میں پڑھائیے یا کونسی کلاس پڑھائیے جس کا بورڈ کا انتیان ہوئے جس کا آپ یہاں پہ لکھئے کہ کلاس کا نام لکھئے اس کے بعد سبجیکٹ کہ آپ نے اس سال میں اس کلاس کا کونسی سبجیکٹ پڑھایا تھا تو اس سبجیکٹ کے بارے میں پھر آپ کو ہیڈ سے آپ کو اٹسٹیشن بھی کرونے پڑے گی کہ اس تیچر نے یہ سبجیکٹ پڑھایا تھا اس سال میں اس کے بعد سٹوڈنٹس اپیرڈ کتنے سٹوڈنٹس ہے جو سبجیکٹ آپ نے پڑھایا اس کلاس کو کتنے سٹوڈنٹس نے امتحان دیا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس کی تعداد آپ لکھیں گے اس کے بعد نیکس تب یہ فاموزہ ہے یہاں پہ سم اف اپٹینڈ مارکس اف آلدہ سٹوڈنٹس جتنے آپ کے سٹوڈنٹس نے امتحان دیا ہے ان کے ٹوٹل مارک کتنے بنتے ہیں کلتے تو تین سو بٹا پانچ سو تین سو تقسیم پانچ سو اور ضرب اس کو دیں گی چالیس کے ساتھ ضرب چالیس تو جتنا سکور آئے گا وہ یہاں پہ لکھ دیں گے کہ چالیس میں سے ابھی یہاں پہ اس دوزہ سولہ کے سال میں دوزہ سولہ میں چالیس میں سے کتنے آگئے تو اگر سکسٹی پرسائنٹ ہوں گے تو وہ چوبیس نمبر تاکہ وہ بن جائیں گے تو یہ دوزہ سولہ پھر دوزہ سترہ کا بھی اس طرح سے جرزالٹ آپ کو شوق کرنا ہے کہ کون سی کلاس پڑھا ہے اس کا کون سا سبجیکٹ اور سٹوڈنٹس کتنے پریاد ہوئے اور اس طرح سے اس کو فارمولا دے کہ یہاں پہ لکھ دیں گے کتنے ہیں دوزہ اٹھارہ کا جرزالٹ آئے اس میں بھی آپ لکھیں گے کہ کون کون سے اب یہ یہاں پہ آپ نے تین اب یہاں پہ ایک بات جو میں یہاں پہ ایکسپلین کرنا جاتا ہوں کہ اگر کوئی پرائمری ٹیچر ہے جس نے پانچویں نہیں پڑھائی اس نے مطلب پہلی یہ دوسری یا تیسری کلاس پڑھائی ہے تو پھر اس کو اس کو وہ اپنی پہلی دوسری تیسری کلاس شو نہیں کرنا ہوگی بلکہ یہاں پہ اس کو سکول کا جو پانچویں کلاس کا ریزالٹ ہے وہ یہاں پہ اس کو شو کرنا ہوگا اور اس کا کوئی ایک سبجیکٹ نہیں بلکہ ٹوٹل سٹوڈنٹس کا جو ریزالٹس تھا مطلب ایک سٹوڈنٹس ساٹھ نمبر لیا ہے ایک سٹوڈنٹس نے تین سو نمبر لیا ہے پانچ سو میں سے ٹوٹل سٹوڈنٹس کی تعداد یہاں پہ لکھے گا اور اس کے بعد ٹوٹل ان کے مارکس جتنے بھی ان سب نے مل کے اپڑین کی ہیں اور ٹوٹل مارکس ان کے مطلب ایک سٹوڈنٹ کے پانچ سو دس سٹوڈنٹ کے پانچ ہزار مارکس ٹوٹل بنیں گے اس طرح ٹوٹل مارکس کے حساب سے آپ یہاں پہ مارکس کا حساب لگائیں اگر آپ پانچویں نہیں پڑھائیں یا آپ نے کوئی اور کلاس پڑھائیں اگر آپ نے پانچویں میں کوئی ایک سبجیکٹ پڑھائے تو آپ اس سبجیکٹ کا لکھیں گے اور اس کے لئے آپ کو ٹیسٹیشن کرونی پڑی اپنی ہیڈ ماسٹر سے کے واقعے اس نے یہ آپ کو آرڈر بھوک میں سے شو کرنا ہوگا آپ کو ریٹن پروف اس کے دینا ہوگا کہ آپ نے یہ سبجیکٹ آپ نے پڑھائے تو بہر اگر سبجیکٹ آپ نے کوئی ایک پڑھائے اور اس سبجیکٹ بہزادہ مارکس ہے تو آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں امرٹ میں اور اگر آپ کے پوری کلاس کا سکول کا دے رہے ہیں تو میرے فیرم اتنا زیادہ فرق نہیں پڑھے گا لیکن ایک سبجیکٹ اگر آپ نے کوئی اچھا سبجیکٹ پڑھائے اور اس میں واقعی بہت از مارکس ہیں تو آپ کو امرٹ اچھا بن سکتا ہے ایک سبجیکٹ لے کر تو اس کو مزید میں ہے یہاں پہ ایکسپلین آپ کو کر دیتا ہوں اس کو اگر مزید میں یہاں پہ تو یہ تھوڑا سامنے یہاں پہ اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں ٹوٹل سوڑنٹ پانچ ہیں ٹوٹل سوڑنٹ پانچ اب ٹوٹل مارکس ان کے بن گئے پانچ سو تمہار ایک سبجیکٹ میں فارلپل اپٹیر مارکس دین سو اس نے تین سو نمبر لے لی ہیں تو تین سو بڑا پانچ سو پانچ سو ٹوٹل کی ایک سبجیکٹ کے تین سو بڑا پانچ سو زیرو شیر چالیس چوبیس نمبر بن جائیں گے تو ایک سال کی چوبیس بن جائیں گے اب دوسرے سال کے بیس طرح سے نکالیں گے فارلپل اس کے دوسرے سال کے بیس نکلیں آپ کے اور تو جو تین یئر کا سکور ہوگا وہ یہ ہوگا چوبیس ذرا بیس چوبیس جمع بیس جمع بائیس تو ٹوٹل بن جائے گا چھہ سٹھ سکسٹی سکس ٹوٹل مارکس بنیں گے تین سال کے اب اس تین سال کو اس کو تقسیم کریں گے تین سے چھہ سٹ تقسیم تین تو بائیس نمبر تو ٹوٹل جو چالیس میں آپ کو مہرد بن رہا ہے سب سے وہ بائیس نمبر ہے آپ کو آپ کو لکھنا ہوگا یہاں پہ نیچے جو آپشن with me the last three years divided by 3 تو ان تین اور یہاں پر ایک دو یہاں پہ جو بان رہا ہے اس نے بیس سکور اس کو تین اسے جمع کر کے تین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہاں پہ جیسaison are bill metals tom total ہمارے چالیس میں سے بار میری بن گئے بائیس یہاں پہ ہمارے اس میری بن گیا اس کے بعد قائل اٹی میتے ایک جیس کے چالیس نمبر اس کے کے خے ہو گئےまでٹو مقھ الان جس کے بیس نمبر ہے تو اب اس نےicipوں گا اس کے بیس نمبر ہیں اگر آپ دور آپ کی جاؤب ہے ڈی ڈی او سے آپ نے اس کی کرانی ہوگی نمبر رہنگ پلیس آف پوسٹنگ ہے کہ کہاں پہ آپ کی پوسٹنگ ابھی ہوئی ہے ڈسٹنس این کلومیٹر بیٹوین ریزیڈنس اینڈ سکول گھر سے آپ کے سکول درمین فاصلہ کتنا ہے ہاں پہ آپ لکھیں گے اگر اب آف سکسٹین ہے تو نیچے لکھیں اور اگر سکسٹین کلومیٹر سے کام ہے تو وہ اوپر آل طرف آپ کاج کریں گے دونوں دو اپشن ہیں ایک میں سولہ سال سولہ کلومیٹر سے کم اور کہاں پہ لکھیں گے سولہ 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 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو وہ پھر یہاں پہ نیچے لکھیں گے تو ڈسٹنس کتنا ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد پوسٹنگ فرام ٹو مطلب کس سال سے کس سال تک یا کس ڈیٹھ سے کس ڈیٹھ تک آپ پوسٹنگ پہ رہی ہے کمپلیٹ ہیئر سردن سکول آپ نے کتنے کم مکمل سال کتنا آپ نے سرف کر لی وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے مزید صاحب سے آپ کو یہاں پہ میرٹ آپ کو آپ کو یہاں پہ میرٹ کے مارکس ملیں گے اب نیچے یہاں پہ نوٹ لکھا ہوئے نو مارکس فر فرس ٹری یئرز آفر ریکیوٹمنٹ اور پرموشن پوسٹ گریڈ کنسرنڈ اینڈ ایک کمپلیٹ ون یئر شیل بی کنسیڈرڈ فور آوارڈ آف مارکس پہلی واضی ہے کہ پہلی جس کے تین سال پورے ہوگا چوتھا سال بھی چال رہا ہے تو اس کو کچھ بھی نمبر نہیں ملے گا اس کو اس کا جب اگر چوتھا سال پورا ہو جائے گا تب اس کو اس میں سے کوئی مارکس بھیل سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھیں گے اپنی ساری ڈیٹیل اس کو ضرب دیں گے اور یہاں پہ اپنا لکھیں کتنے نمبر آپ کے بنتے ہیں یہاں سے یہ ڈسٹنس کے حساب سے یہ دوسرا کرائیٹریا ہے نیکس اس کے بعد ہے کرائیٹریا نمبر 3 جس کے ہیں دس نمبر سینئورٹیز کو کہا گیا ہے کمپلیٹیئرز سرڈن سیم سبسٹینسیف سبسٹینٹیف گریڈ پوسٹ ایکسلیڈن فورس 3 یرز افٹر پرموشن ریکروٹمنٹ کے بعد تین سال نکال کے تین سال بعد آپ نے مکمل کتنے سال اسی پوسٹ پہ اسی گریڈ میں آپ نے گزار لیا ہے آپ یہاں پہ تین سال کے بعد آپ نے ایک سال گزار لیا ہے پورا ایک سال کی میں نے یہاں پر پورا ایک سال ہوگا آپ یہاں پہ لکھیں گے ایک اور یہاں پہ اس کو ایک کے ساتھ دو دو گزرب دیں گے تو یہاں پہ آپ کے دو نمبر بنناگی اگر آپ نے پانچ سال تین سال کو باز گزار لیا ہے مطلب آٹھ سال آپ کی جواب ہو گئی ہے تو پانچ درب دو اور دس نمبر تپلے میلے کے مطلب پہنے ساتھ سے اوپر ہوگا تو پھر نمبر اتنے ہی ملے گا آپ کو دس اس سے اوپر نہیں ملے گا اس کے بعد اس کے پڑھنا نمبر ہے ریڈ لاک بیس اس پر اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو اپنے ہزبین یا وائف کا نام اور ان کا ایڈریس کیا ہے ڈسٹرک ان کا ڈسٹرک کون سا ہے نکاح نامہ اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا اور اس کے لیے آپ کو پندہ نمبر ہے جو اگر ہوگا تو آپ کو مل جائیں گے اس میں دکھا ہوئے کہ اگر آپ کی آپ کے ہزبین یا وائف آپ جس ڈسٹرک آپ کے جواب اسی ڈسٹرک میں اس کی رائش ہے تو پھر آپ کو یہ جان سے کوئی مارکس نہیں مل سکتے تو یہ بات آپ کیا رکھیں گے تو اس طرح سے یہاں پہ یہ تین کرائیٹ چار کرائیٹریہ تھے جس کے ٹوٹل نمبر میں چالیس اور بھی ساٹھ اور دس ستر اور دس اسی اور پچاسی نمبر آپ کو یہاں تک پہلے پیج پہ دوسرا پہ دیکھتے ہیں دوسری پیج پہ نمبر پانچ ہے کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر آپ کو مارکس چاہیے اس کی تین کیٹیگری ہیں ویڈیو یا ڈاوازد فیمیل اگر کوئی ہے تو اس کو پندہ نمبر جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ انٹر کرے گا کہ اس کے کتنے نمبر ہے اگر اس پیج پہ پلائی کیا تو تو یہ پندہ نمبر اس میں پندہ نمبر ٹوٹل نمبر میں پورے سو نمبر بنتے ہیں پچاسی پیچھلے پیج پر اور پندہ اگر ہے ہیڈلنگ موبیلیٹی میں کسی بھی ٹیچر کو تو وہ پندہ نمبر ڈیسابیلیٹی کی ویس پہ پندہ نمبر آویل کر سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ کا جو ہزبن اور وائف ہے وہ جسے بھل تب بھی آپ کو دس نمبر یہاں سے مل سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو سیٹیفیکیٹ وغیرہ پروائیڈ کرنے ہوں گے تو یہ یہاں تک کریٹری ہے تھا پانچ کریٹری سو نمبر پورے سو میں اگر آپ کے کتنے نمبر بان رہے ہیں آپ میرے بنا سکتے ہیں اپنا نیچس اس کے بعد آگے دیکھیں پرارٹی وائز ریکویسٹ فور ٹرانسفر اگنس فالونگ سکول یہاں پہ آپ کو سکولز کا ایم ایس کورڈ اور سکول کا نام دینا ہے سکول کی لیسٹ آپ دیکھیں گی کون کون سکول میں آہ ویکن پوسٹ ہیں ان سکول کے نام جو جہاں پہ آپ جانا جاتے ہیں ان دس سکولوں کے نام آپ اس فارم میں دے سکتے ہیں اور اس کی پرارٹی بھی جیسے پہلے نمبر میں سکول جانا جاتا ہوں اگر وہاں پہ نہیں تو دوسرے نمبر میں یہاں بن جائے اس طرح سے اگر آپ نے پرارٹی آپ نے صحیح طرح سے دے گی تو آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ پرارٹی یہاں پہ دس سکولوں کے آپ کو نام دیکھنے ہوگی اس کے بعد یہ اگر آپ کو تمام ڈاکومنٹس کی لگانے ہوگی ایک سے پائنٹ تک کریٹریہ کے لئے اگر آپ کو جو بھی جہاں پہ بھی آپ جس طرح سے کر رہے ہیں اس کے بعد یہ چیک لسٹ ہے کہ کونوں چیزیں آپ کو ساتھ لگانی ہے سین ایسی کاپی آپ کو لگانی ہے ساتھ پیس لپ آپ کو ساتھ لگانی ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ والی ڈیٹیل ریزارٹ لاسٹری یئرز کا آپ کو سٹوڈنٹ ریزارٹ لگانا ہے کریٹریہ کے لیے میریٹ کے لیے اس کے بعد دسٹنس سٹیفیکیٹ جو ہے وہ آپ کو ہرمسٹر سے سائن کروا کہ آپ کو لگانا ہے یہاں پہ لازٹ اپوائنمنٹ یا پرموشن آر مانوشبیت کا سٹوڈنٹ یا پھر وہ آپ کو ساتھ لگانا پڑے گا اس کے بعد سٹوڈی کاریٹ فرکم پیسنٹ گانندو اگر اس کس پہ رہا ہے اس پہ آپ کو سرکیٹ بھی ساتھ لگانا اس کے باہنے کے I'll be I hereby undertake that all the انٹویس انٹریز 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 انٹویس اپریقین فرم are correct to the best of my knowledge and belief if it found to be fake incorrect it shall disqualify me and liable to deal under پیڈا ایک ٹو تھازن سکس اس پہ ڈیٹ لگا کے آپ اپنے سگنیچر کریں گے اور پھر آپ اس کو جمع کروائیں گے اس کے بعد آپ کے یہاں نیچے میرٹ نہ جائے گا کہ ایریا اگر دوسرا ہے تو اس میں آپ کو کتنے بنے بیس میں سے سینیارٹی میں دس میں سے کتنے بنے اس کے بعد یہ پانچ کے پورے کریٹری ہے گیاں پہ نمبر اور ٹوٹل آپ کے کتنے بنے وہ یہاں پہ لے گا سکروٹنی کمیٹی جو وہ یہاں پہ سگنیچر کرے گی اور یہاں تک یہاں آپ کا فارم ہو جائے گا یہ ٹوٹل فارم تھا دو پیج آپ کا فارم فیض ہو گیا اگر کچھ اور چیزے لگانی ہیں جو کہ جو کہ آپ کو لگانی پڑے گی سب سے پہلے نو انکاری سیٹفیکیٹ آپ کو ساتھ لگانا پڑے گا کہ یہ یہ ٹیچر ہے یہ ہیڈماسٹر کے طرف سے ہوگا کہ اس کے خلاف نہ تو کوئی ڈپارٹمنٹل انکاری چل رہی ہے نہ کسی 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 نو کا مور لگائے گا یہ آپ کو ساتھ میں اٹیچ کرنا ہوگا نیکس کے بعد جو ایک اور چیز آپ کو اٹیچ کرنی ہے وہ ہے ڈیسٹن سیٹفیکیٹ ڈیٹ لگی ہوگی اور مہمو نمبر پہ کوئی نمبر لگا ہوگا اس کے بعد جو بھی مطلب دفتر بڑے لگا کے لیے اس کے بعد آپ کا نام اور فاظر نیم ہے کہ کونسی پوسٹ پہ ورک کر رہے ہیں کونسی سکول میں اور یہ کہ یہ کتنا کلومیٹر ہے یہاں پہ بھی ہیڈماسٹر ہے وہ اس کو آہ ٹیسٹ کر کے دے گا اس پہ سائن اور مہر کر کے سٹیمٹ کر کے دے گا آپ کو جو کہ آپ ساتھ اٹیچ کریں گے اس ٹرانسفر اپلیکیشن کے ساتھ تو یہ سارا پروسس تھا ٹرانسفر اپلیکیشن کمپلیٹ دینے گا اس کو آپ وہاں پہ جا کے جمع کر سکتے ہیں دفتر میں اب یہ اپلیکیشن فارم اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپنے آسانی سے تو آپ ایڈوکیشن ان پاکستان میری ویب سائٹ ہے دی ایڈوکیشن ڈاٹ پی کے دی ایڈوکیشن ڈاٹ پی کے ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ میں یہاں پہ آپ کو لیگ دیتا ہوں اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے جیسے ہی آپ کو ایڈوکیشن ڈاٹ پی کے ویب سائٹ پہ ایڈ پاکستان کی یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ڈاٹ پیلوس ٹرانسفر فارم سائٹ بار سائٹ بار میں رائٹ سائٹ پہ سائٹ پہ سائٹ بار میں بلوکیلر کلک کریں گے تو آپ کو یہ اس پیج پہ دی جائے گا جہاں پہ یا آپ کو یہ فارم مل جائے گا آپ کو یہ پکچرز کی ترے میں لگائے ہوئے آپ یہاں سے پکچر ڈاؤنلوڈ کر ستیں چار پیجز مطلب یہ ساتھ میں انہوں کا سیٹفیکیٹ بھی ہوئی ہے میں لگا دیئے اور میں نے یہاں پہ ڈسٹن سیٹفیکیٹ بھی لگا دیا اور اپلیگیشن فارم کے دو پیج بھی لگا دیئے آپ جانسے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس کو فیل کیجئے اور اس کو اس کے ساتھ جو اٹیچ کرنی چیزیں وہ اٹیچ کیجئے اور آپ اس کو بھیج دیجئے دفتر میں جا کی جمع کروا کیا دیئے تو یہ سارا طریقہ تھا کس طرح سے آپ نے اپلیگ کرنا ہے ٹرانسفر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لازم کیجئے گا کیونکہ نیکسٹ ویڈیوز اس سے بہتر ویڈیوز میں آپ کو آگے میں آپ کے لیے ہیں بنا کے آپ کے لیے یہاں پہ لگانے والا ہوں مزید بہت سی معلومات لے کر شکریہ